نمسکار مشن دوہزار چوبیس کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے دیش کی تمام سیاسی پارٹیاں مشن دوہزار چوبیس کو فتح کرنے میں دھواں دھار جڑ گئی ہیں جی ہاں اگلے سال لوگتنٹ کا مہاپرو ہے دیش کو اگلا پردھان منتری ملے گا عام چناؤں کے ذریعے پانچ سو تیتالیس سانسدوں کو جنتہ چن کر سنسد بھیجے گی اور یہی وجہ ہے کہ تمام پارٹیوں کی دھڑکنیں اب تیز ہونے لگی ہیں کیونکہ کام کے دعوے تو خوب کیے گئے دھراتل پر کتنا کام دکھ رہا ہے جنتہ اب سانسدوں کے کام کا آخری ریپورٹ بنا رہی انڈیا نیوز نے بھی سبھی سانسدوں کی پرک کے لیے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن مثلا سانسد میں اپستیتی پرشنوں کی سنخیہ سانسد ندھی کا اپیوگ اور سانسد کے طور پر وشیش یوگدان اس سانسد کا کیا ہے اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا انڈیا نیوز آپ کے سانسدوں کا حساب کتاب دکھانے کے لیے لے کر آیا ہے دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارڈ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے چھتیز گھڑ کے جانجگیر چانپا سے بی جے پی کے سانسد گوہار رام اجگلے کا ریپورٹ کارڈ جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیٹ پر جہاں پہلے کانگریس کا قبضہ ہوا کرتا تھا کانگریس کے دگج نیتا چنانداز مہند کی یہ سیٹ ہوا کرتی تھی لیکن دوہزار چار لوگ سبہ چناؤ کے بعد یہاں کے سمیقران بدل گئے اس سیٹ پر کانگریس بی جے پی کے بیچ ہی کانٹے کی ٹکر ہوتی ہے لیکن بی ایس پی کا پرباہ بھی یہاں کافی ہے بی ایس پی کے سانسدہ پک کانشی رام یہاں سے چناؤ لڑ چکے ہیں سال دوہزار نو میں ہوئے پری سیمن کے بعد آرکشت سارگر لوگ سبہ سیٹ کو ختم کر کے جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیٹ کا گھٹھن کیا گیا آرکشت ہونک سے بی جے پی کو فائدہ زیادہ ملا دوہزار چوبیس میں کس آدھار پر جانجگیر چانپا لوگ سبہ کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا بہت ہی مشکل ہے ہم آپ کو دکھائیں گے سانسد گوہا رام اجگلے کا سانسد میں کیے گئے کام کا ریپورٹ کارڈ جانجگیر چانپا لوگ سبہ کی جنتہ اپنے سانسد کے ریپورٹ کارڈ میں کتنے نمبر انہیں دے رہی ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سانسد گوہا رام اجگلے کے ریپورٹ کارڈ میں جنتہ نے کیا لکھا پاس یا فیل لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک خاص ریپورٹ جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیت جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیت کی پہچان کرشی پردھان علاقے کی روپ میں ہے یہ علاقہ کسی سمیہ میں سب سے سنچت علاقہ بھی رہا ہے اس علاقے کی پہچان دھارمک اور اعتحاسک بھی ہے مانتہ ہے کہ بھگوان رام کو جھوٹھے بیر کھلانے کی پورانک کتھا اس علاقے سے ہی سمبندھت ہے آج اس علاقے کی پہچان پاور ہب کے روپ میں ہوتی ہے کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پاور پلانٹ ہے اس لوگ سبہ سیت کو چھتیس گڑھ کا دل بھی کہا جاتا ہے تب ہی یہاں کی راجنطک ہلچل کا اثر پورے چھتیس گڑھ پر ہوتا ہے ورطمان میں جانجگیر چانپا لوگ سبہ سے بی جے پی کی گوہ رام اجگلے سانسد ہیں جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیت لمبے وقت تک کانگریس کا گڑھ رہی ہے دوہزار چار کے بعد سے اس سیت پر بی جے پی کا قبضہ ہے اپنے اس گل پر کانگریس پارٹی لگاتار جتنے کے لئے سنگھرش کر رہی ہے ویسے اس سیت پر بی ایس پی کا بھی کافی پرحاب رہا ہے بی ایس پی کے سنسطھا پک کانشی رام بھی یہاں سے چوناب لڑ چکے ہیں بھلے ہی وہ ہار گئے تھے دیکھتے ہیں جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیت کا اتحاب 1998 سے 1999 کی لوگ سبہ چوناب میں کانگریس سے چرن داس مہنت یہاں سے سانسد بنے اس کے بعد 2004 کے آم چوناب میں بی جے پی سے کرونا شکلا یہاں سے سانسد بنی اس کے بعد 2009 اور 2014 کے آم چوناب میں بی جے پی سے ہی کملا پاٹلے یہاں سے سانسد چونی گئے اس کے بعد 2019 کے لوگ سبہ چوناب میں یہاں سے بی جے پی سے ہی گوہ رام اجگلے سانسد بنے ہیں سال 2009 میں ہوئے پری سیمن کے بعد آرکشت سارنگڑھ لوگ سبہ سیت کو ختم کر کے جانجگیر چانپا لوگ سبہ سیت کا گتھن کیا گیا آرکشت سیت ہونے سے بی جے پی کو فائدہ ملا پری سیمن کے بعد اس سیت پر لگ آتار چوتھی بار بی جے پی کو جیت ملی ہے اس سیت پر قریب 18 لاکھ مت داتا ہے وہیں کل آٹھ ویدھان سبہ سیتیں ہیں الگ طرح جانجگیر چانپا، سکتی، چندرپور، جائجے پور، پامگڑھ، بلائی گڑھ اور کسٹول یہاں کی ویدھان سبہ سیتیں ہیں ایسے کے لیے آرکشت سیت کے چلتے سبھی بڑے نیتاؤں کی نظر اس سیت پر رہتی ہے یہاں ہری جنوں کی آبادی بہت زیادہ ہے اس لیے سبھی بڑی پارٹیاں اس سیت پر انسوچت جاتی کے قدابر نیتاؤں کو اتارتی رہی ہے ویسے اس سیت پر لوگ سبھاک شتر کے باہر کے نیتاؤں کا وجود زیادہ رہا ہے دیکھتے ہیں یہاں کا ووٹرز سمی کرن پروش 51 فیصدی، بہلاؤن 40 فیصدی، شہری 12 فیصدی، گرامین 88 فیصدی، سٹ 26 فیصدی، سٹ 12 فیصدی اور مسلم ووٹرز ہیں ماتر 1 فیصدی جانجگیر چامپا لوگ سبھا میں زیادہ تر آبادی گرامین ہے یہاں کی آبادی کرشی یا کرشی آدھاریت کاروبار میں جڑی ہے پاور پلانٹ کی وجہ سے یہاں بیجلی کی سمسیہ نہیں ہے شتر میں وکاس دکھتا تو ہے لیکن آدیباسیوں کی زندگی میں بہت بڑا بدلاب نہیں دکھ رہا ہے یہاں کی جنتہ کئی سمسیہوں کا سامنا سالوں سے کر رہی ہے مسلم پیجل کا بڑا سنکٹ ہے بھو جل کی کمی ہے چرم بیروزگاری ہے پلائن بڑا مددہ ہے شکشہ سواست لچر ہے لوکل سلکوں کا حال بے حال ہے گرامین پیچھلاپن ساپ دکھتا ہے شہروں میں جام کی بڑی سمسیہ ہے نقسل آتنگ بھی ہے اور ساتھی ساتھ اراج اکتا جیسا محول بھی کبھی کبھی دکھتا ہے دوہزار چوبیس کا آم چناؤ جانگیر چامپا لوگ سبھا کے لیے بہت ہی اہم ہے چناؤ سے پہلے جانگیر چامپا کی جنتہ اپنے سانسد کے کام کی پرخ ضرور کر رہی ہوگی انڈیا نیوز بھی سانسد کی پرخ کے لیے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سربے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا تو دیکھتے ہیں جانگیر چامپا سے بی جے پی کے سانسد گوہا رام اج گلے کے ریپورٹ کارڈ میں کیا ہے پاس یا فیل تو آپ نے دیکھا کیسی ہے جانگیر چامپا لوگ سبھا سیٹ کیا ہے یہاں کے مدد جاتیگت سمی کرن کے ساتھ اس لوگ سبھا سیٹ کا اتحاس کیسا رہا ہے عام چناؤ سے پہلے اب جنتہ کئی پیمانوں پر سانسد گوہا رام اج گلے کا ریپورٹ کارڈ بنانے میں جھٹی ہے اور ساتھ ہی انڈیا نیوز بھی سانسد گوہا رام اج گلے کے کام کی پرک کے لیے ہم نے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سربے لیکن پہلے دیکھتے ہیں گوہا رام اج گلے کا سانسد میں پردرشن کیسا رہا ہے سانسد میں کیے گئے کام اور ان کے وشیش یوگدان کے آدھار پر دس میں سے انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں تو سانسد میں اگر اپسٹتی کی بات کریں تو گوہا رام اج گلے قریب چھانوے فیصدی اپسٹت رہے ہیں جو کافی بہتر ہے یعنی زیادہ تر سمیں وہ سانسد میں اپسٹت رہے ہیں ان کی اپسٹتی درچ کی گئی ہے سانسد میں جانگیر چاپا اور دیش ہٹ میں سانسد گوہا رام اج گلے کیا سانسد میں سوال کرتے ہیں تو اس فرنٹ پر سانسد کا پردرشن بہت ہی خراب ہے بہت نراش کرنے والا ہے دوہزار انیس کے بعد سانسد میں گوہا رام اج گلے نے صرف ایک فیصدی سوال پوچھے ہیں مطلب صاف ہے کہ صدن کی کارواہی میں سانسد آتے تو ہیں لیکن ایکٹیو نہیں رہتے ہیں نہ تو چھتر کے لیے اور نہ ہی دیش ہٹ میں انہوں نے کوئی سوال پوچھا ہے اس دوران پانچ سالوں میں یہ کافی نراشہ جنگ ہے اس پر سوچنا چاہیے گوہا رام جی کو وہیں سانسد ندھی کی بات کریں جو ہر سال ایک سانسد کو اپنے چھتر میں وکاس کاریوں کے لیے پانچ کروڑ روپے دیے جاتے ہیں سانسد گوہا رام اج گلے نوے فیصدی سانسد ندھی کا اپیوک کر چکے ہیں جو بہتر ہے پچھلے پانچ سالوں میں جانجگیر چاپا میں کیے گئے وشیش کاموں کی بات کریں اور دیش ہٹ میں بھی ان کا جو وشیش یوگدان ہے وہ کافی نراش کرنے والا ہے ماتر دس فیصدی ان کا وشیش یوگدان دکھ رہا ہے سدن کے اندر جانجگیر چاپا کے لوگ اپنے سانسد کو کبھی چھتر میں انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے یہ شکایت ہے سانسد ندھی کا خرش تو دکھ رہا ہے لیکن وکاس کہاں ہیں یہ کہیں نظر نہیں آرہا تو سانسد میں اپسٹتی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی کا خرچ اور وشیش یوگدان کے آدھار پر جانجگیر چاپا کے سانسد گوہرام اجگلے کو دس میں سے مل رہے ہیں صرف چار دشملہ آٹھ نمبر جو بے حد کم سکور ہے جہاں ماتر چار دشملہ آٹھ نمبر ان کو مل رہے ہیں دس میں سے سانسد کے اندر اگر ان کا یوگدان دیکھا جائے تو تو آپ نے دیکھا جانجگیر چاپا کے سانسد گوہرام اجگلے کو سانسد میں پرشن کے آدھار پر دس میں سے ماتر چار دشملہ آٹھ نمبر ملے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گی جب انڈیا نیوز گراؤن یعنی جانجگیر چاپا لوگ سوہ سیٹ کی جنتہ کے من کی بات جاننے پہنچا تو نتیجہ کیا نکل کر سامنے آیا لیکن اس سے پہلے جانجگیر چاپا کے جنتہ کی دل کی آواز آپ کو سنواتے ہیں جی میں بتانا چاہتا ہوں میں بلکل ناکھوس ہوں میں سانسد گوہرام اجگلے کے کام کاسے کارنڈ یہ ہے کہ جانجگیر چاپا لوگ سوہ چناؤ کے وے سانسد ہیں جو کہ اب تک کسی پرکار کا کام وکاس کارے کو لے کر کے نہیں کیا ہے جی میں بتانا چاہتا ہوں میں بھاچپا کو تو سمرتھان کر کر ہی وڑ دیا تھا اور گوہرام اجگلے جی جو ہمارے سانسد ہیں ان کو میں پانچ سال سے دیکھا ہی نہیں ہوں روڑ کی تو حالت بہت خراب ہے آپ چلے جانجگیر کئی سی بھی جگہ پر بہت ہی گندے حالات ہیں ہمارے چھتروں کو بھی کاسٹ کیا نہیں ہے تو میرا کہنا ہمارے جاسے جو یوہا ہے ان کا بھی کہنا یہی ہوگا کہ ہم پہلے بار ان کو ملتے نہیں ہیں کہیں وہ اپنے کام سے کبھی دلی کبھی بمبائی کبھی اور کہیں گھومتے رہتے ہیں تو ہمارے چھتروں کو بھی کاسٹ ہو نہیں رہا تو گوہرام اجگلے جی نہیں چوننا چاہیں گے خوش کیا ہونا ہے بھائی جتنی سرکار آتی ہے پہلے بولتے ہیں کام کریں کام کریں گے کوئی کام کرتی نہیں ہے پہلے تو پوچھا جائے گا بھائی کام کروک نہیں کروگے پھر جیسے بولتے ہیں پانچ سال سرکار چلتی ہے کام کوئی کرتا نہیں ہے پہلے وادہ کھلی کرتے ہیں بس اپنے چھتر سے بلوپت ہیں اور اس کے کارے چھتر بھی سنیا ہے اپنے چھتر میں اپنے سانسر نہیں دکھاتے سے کسی بھی پرکار کا اپیوگ نہیں کیا گیا جس سے آم جنتا کو اپلپ دی پرابت ہو بلکل نہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہے جانگیر میں کبھی دیکھا ہی نہیں جبکہ سانسر ہے وہ ہمارے جلے کا اس کے بعد بھی ابھی تک میں جانگیر میں ایک بار بھی نہیں دیکھا ہوں اس کو ڈھنگ سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے اپنا روڑ بھی اتنا چھالا بھی خراب ہے اپنے محلے کا اور ملنے بھی جاتے ہیں تو آج تک تو جاتے ہیں مل ہی نہیں پاتے ہیں اتنا تو دون نہیں گئے ہیں لیکن اتنا زیادہ وہ ادھر دھیان ہی نہیں درہا بناتے ہیں نیتا لیکن اپنا جانگیر کے لیے رہتا ہے لیکن اپنا کاریا کو کاریا کو جو ہے کریں گے بولتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں تو اس ریپورٹ سے پہلے آپ نے دیکھا سنسد میں کیے گئے کام پر گوہرام اجگلے کو دس میں سے چار دشملہ آٹھ نمبر ہی مل پائے لیکن کیا اسی آدھار پر ان کو پاس یا فیل مان لیا جائے ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سنسد میں ان کا پردرشن ہے اسی آدھار پر ہم ان کو پاس یا فیل مانیں تو ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ جنتہ کے ریپورٹ کارڈ پر ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا ہے انڈیا نیوز کے سروے میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور ان سوالوں کا جو جواب جانجگیر چانپا لوگ سبا سیٹ کی جنتہ نے دیا اسی آدھار پر ہم اپنا بھی ریپورٹ کارڈ بنا رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پر ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد دیکھئے جنتہ کا فیصلہ کیا نکل کر سامنے آیا تو پہلے سوال پر آتے ہیں کہ ہم نے جانجگیر چانپا جو لوگ سبا ہے وہاں پر جنتہ سے پہلا سوال کیا کیا پہلا سوال تھا کہ کیا آپ اپنے سانست کے کامکاج سے خوش ہیں ہاں کہنے والے ماتر بتیس پرتیشت لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ خوش ہیں اپنے سانست کے کامکاج سے نہیں کہنے والے ساٹھ پرتیشت لوگ جو بلکل سنتشت نہیں ہے کہ اجگلے صاحب نے وہاں پر کام کیا ہے پتہ نہیں کہنے والے آٹھ پرتیشت یعنی جو کوئی رائے نہیں رکھتے دوسرا سوال جو ہم نے پوچھا کیا آپ اپنے سانست کو دوبارہ چننا چاہیں گے ہاں کہنے والے تیس پرتیشت لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ دوبارہ چن لیں گے نہیں کہنے والے ترے سٹھ پرتیشت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ گوہا رام جی کو وہ نہیں چنیں گے ساف ساف وہ کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہنے والے سات پرتیشت تیسرا سوال کہ اگر امیدوار بدل دیا جائے تو کیا آپ اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے تو ہاں کہنے والوں میں دیکھئے اچھال آیا ایک سٹھ پرتیشت لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے بشرتے کے سانست پرتیاشی کو بدل دیجئے نہیں کہنے والے بائیس پرتیشت اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں رکھتے ایسے سترہ پرتیشت لوگ ہمیں ملے دوہزار چوبیس لوگسبہ چناؤ میں آپ کس آدھار پر ووٹ کریں گے چوتھا سوال ہم نے پوچھا کہ کیا آدھار ہوگا آپ کے ووٹ کرنے کا ایک کیاون پرتیشت لوگ یہ کہتے ہیں کہ موڈی فیکٹر کے نام پر وہ ووٹ کریں گے دس پرتیشت لوگ کہتے ہیں کہ سانست فیکٹر کے نام پر ووٹ کریں گے پچیس پرتیشت لوگ ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ پارٹی فیکٹر ان کے لیے مہت پون ہے اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں رکھنے والے چودھا پرتیشت لوگ پانچوا سوال دوہزار چوبیس عام چناؤں میں کیا موڈی فیکٹر کام کرے گا ہاں کہنے والی جنتہ جانجگیر شانپا کی اکھتر پرتیشت لوگوں نے کہا کہ ہاں موڈی فیکٹر کام کرے گا نہیں کہنے والے بیس پرتیشت لوگ ہمیں ملے اور پتہ نہیں کہنے والے نو پرتیشت لوگ ہمیں ملے جنہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے تو جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ نے کھلے دل سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا سامسط کے کامکاج سے جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ بے حد ناراض دکھی ہر حال میں پرتیشت کو بدلنا چاہتی ہے یہاں کی جنتہ لیکن پارٹی کے آدھار پر ووٹ دینے کے سوال پر جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ ووٹ کرنے کی بات مان رہی ہے ویسے پارٹی کون ہوگی بی جے پی یا کانگریس اس سوال کو یہاں کی جنتہ ٹالتی نظر آئی وہیں سامسط فیکٹر سے زیادہ موڈی فیکٹر کو جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ اہم مانتی ہے ان سوالوں کے آدھار پر اور ساتھی سامسط کے شیطر میں وکاس کاریوں کے آدھار پر جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ سانسط گوہ رام اجگلے کو دس میں سے دے رہی ہے ماتر چار دشملو دو نمبر جو بہت کم ہیں یعنی پردرشن اچھا نہیں ہے مطلب نہ تو سانسط اور نہ ہی لوگ سوال شیطر میں سانسط گوہ رام اجگلے اپنے ریپورٹ کارڈ کو بہتر کر سکیں اب جانتے ہیں سانسط گوہ رام اجگلے کے ریپورٹ کارڈ میں آخر کیا لکھا ہے پاس یا فیل سانسط میں کیے گئے کام جیسے صدن میں اپستی پرشنوں کی سنکھیا سانسط ندھی کا اپیوگ اور وشیش یوگدان پر سانسط کو دس میں سے چار دشملو آٹھ نمبر ملے وہیں جانجگیر شانپا لوگ سوال کی جنتہ سے جو سوال پوچھے گئے اس آدھار پر دس میں سے چار دشملو دو نمبر ہی انہیں مل پائے اور دونوں کاموں کو اگر ملا دیا جائے تو سانسط گوہ رام اجگلے جنتہ کی امیدوں کو نراش کر رہے ہیں جنتہ کی امیدوں پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانجگیر شانپا کی جنتہ نے سانسط گوہ رام اجگلے کے ریپورٹ کارڈ پر لکھ دیا ہے فیل یہ سوچنے کا وقت ہے جانجگیر شانپا کی جنتہ نے تو اپنا ایک طرح سے جو بھی ہمارا سروے ہے اس میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اب سوچنا ہے پارٹی کو بھی گوہرام جی کی پارٹی بھی سوچیں گوہرام جی خود بھی سوچیں کہ وہ کیسے اپنی دوبارہ سے ایک وشواس پیدا کریں جانجگیر شانپا کی جنتہ کے بیچ پہنچ کر جانجگیر شانپا لوگ سبا سیٹ میں ہزاروں لوگوں سے بات کرنے پر یہ آقڑا انڈیا نیوز اپنے درشکوں تک آپ تک پہنچا رہا ہے مہلہ پرش کسان مزدور سٹوڈنٹ کاروباری سے لے کر ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ دلچسپ آقڑا نکل کر سامنے آیا جس میں جانجگیر شانپا لوگ سبا کے سانسد گوہرام اجگلے فیل ہے تو آپ دیکھ رہے تھے ایم پی کا ریپورٹ کارڈ جس میں جانجگیر شانپا کے سانسد گوہرام اجگلے فیل ہیں جنتہ کی امیدوں پر پوری طرح سے اسفل ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن چناؤ کے وقت ووٹنگ پیٹرن کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا دوہزار چوبیس میں کس آدھار پر جانجگیر شانپا لوگ سبا کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا بہت مشکل ہے